اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو سولر سسٹم کے پی بیک پیریڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں سو سٹے ٹیونڈ فرس پوائنٹ جب آپ اپنا بل کیلکلیٹ کرتے ہیں جو الیکٹرسٹی کا آپ کو پر مات آتا ہے اس کو آپ ایک ون یئر کی فارم میں لے جائیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پر یئر کتنے یونٹس ٹوٹل کنزیوم کر رہے ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ٹوٹل یونٹ کنزمشن آف الیکٹرسٹی آپ کی کتنی ہے پھر اس یونٹ کو آپ ملٹیپلائی کر دیں پر یونٹ ریٹ کے ساتھ بجلی کا جو آج ہے تو اس سے آپ کا پورے ایک سال کا بل آ جاتا ہے ایک سال میں سپوز آپ کا میں ایک بالپارک فگر لے لیتا ہوں ڈھائی لاکھ ڈھائی لاکھ آپ کا بل آ رہا ہے بجلی کا پورے سال کا تو اس میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کلکولیٹ کے اگر آپ پروکسیمیٹلی ٹین کلو وارٹ کا سولر سسٹم لگواتے ہیں تو وہ آپ کا بل جو ہے اس کو ریڈیوز کر کے زیرو کے قریب لے سکتا ہے لیکن اگر آپ فائیو کلو وارٹ کا سسٹم لگواتے ہیں تو اس کی پردکشن جو ہے ٹین کلو وارٹ سے آدھی ہوگی تو وہ آپ کا 40-50% بل ریڈیوز کر سکتا ہے تو اس لحاظ سے آپ اس طرح سے کیلکولیشن بیسک سیمپل طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ بھی اور فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو اکلے پوائنٹس میں بتاؤں گا سیکنڈ پوائنٹ جو ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی نائٹ ٹائم کنزمشن کتنی ہیں جو آپ پی کارورز میں یوز کرتے ہیں بجلی کو کیونکہ کئی علاقوں میں پی کارورز کے ریڈز فرق ہوتے ہیں اور آف پیک آورز کے ریڈز فرق ہوتے ہیں لیکن کئی ایسے بھی علاقے ہیں لاہور شہر میں جیسے کہ جہاں پہ فلیٹ ریٹ ہے آپ کا کہ آپ جتنا مرضی بجلی کو یوز کریں آپ کو پار یونٹ ریٹ سیمپڑے لیکن اگر آپ سولر کے حساب سے بات کریں تو دے ٹائم کیونکہ سولر کی پرڈکشن ہوتی ہے آپ کی اراؤنڈ سمرز میں فور پی ایم سے لے کے شام سیون پی ایم تک یہ بھی ویری کرتا ہے علاقے کے حساب سے میں نورڈرن پنجاب کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کراچی سائٹ پہ جائیں تو آپ کا ڈے ٹائم اور زیادہ بڑھ جائے گا اس لحاظ سے اگر آپ کیلگولیشنز کریں تو آپ ڈے ٹائم میں اگر الیکٹرسٹی کنزمشن آپ کی زیادہ ہے تو آپ سولر لگوانے کا زیادہ فائدہ ہے اگر آپ کی نائٹ ٹائم کنزمشن زیادہ ہے تو پھر میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ نیٹ میٹرنگ کروائیں نیٹ میٹرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ڈے ٹائم آپ کی پروڈکشن جتنی بھی اوری ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں جاتی وہ نیٹ میٹرنگ کروا کہ آپ you can sell it back to واپٹا اور وہی یونٹس آپ رات کے وقت کنزم کر سکتے ہیں تو نیٹ میٹرنگ آج کل کافی کامن بھی ہوتی جا رہی ہے کافی لوگ کروا رہے ہیں تو اگر آپ کی نائٹ ٹائم کنزمشن زیادہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا بجلی کا بیل ریڈیوس کرنا ہے سولر کے ثروب تو گٹنگ نیٹ میٹرنگ is a good option جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ اگر آپ نے اپنی بجلی کی کنزمشن کو بھی تھوڑا ایجسٹ کرنا ہے این اوے آپ نے اپنا لورڈ مینج خود کرنا ہے اور اس کے بارے میں کانشیس ہونا ہے جیسے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے ہم جب کمرہ کسی کمرہ چھوڑ کے کسی اور کمرہ میں جاتے ہیں تو ہم لائٹس نہیں بند کرتے فینس نہیں بند کرتے یہ میرے خیال میں ایک بڑی پوری عادت ہے جو ہم لوگوں کو پڑی ہوئی ہے لیکن کیونکہ بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں تو we need to be more careful اور اگر ہم سسٹینیبیلیٹی اور انوارمنٹ کے بھی خیال رکھتے ہیں تو ہمیں اگر ہم کمرے سے جا رہے ہیں تو ہمیں الیکٹرسٹی کی جو اپلائنسز ہیں ان کو بند کرتے ہیں جیسے لائٹس، فینس اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فریج یا فریزر یوز نہیں ہو رہا مطلب گھر میٹس جیسے بھی بند کرتے ہیں ایک خامخہ کا اپنے لوڈ جو ہے اس کو آن رکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بجلی کا بلزات آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے سولر لگوالیا تو آپ کو کانشیس بھی ہونا پڑتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کیونکہ آپ کو جب آپ سولر سسٹم لگواتے ہیں آپ پورے گھر کا لوڈ سولر پر نہیں ڈال سکتے آپ کو بھی میجرد کہ آپ کونسی اپلائنسز سولر پر چلا رہے ہیں اگر آپ کو پورا گھر سولر کے اوپر ہے تو آپ کو پھر بھی لوڈ مینج کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ نے انورٹر کی ریٹنگ سے زیادہ اسے لوڈ اس پر ڈال دیا تو انورٹر ٹرپ کر سکتا ہے خراب بھی ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے آپ کو ایک رسپونسبل سیٹیزن کی طور پیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی الیکٹرسٹی کی نیڈز کو بھی تھوڑا سوڑا کر کے ریڈیوز کریں تاکہ آپ کی جو الیکٹرسٹی بیلز ہیں ان میں ریڈکشن آ سکے آخری پوائنٹ میں اگر میں آپ کو نیڈ میٹرنگ کے بارے میں مزید ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے نیڈ میٹرنگ کروائی بھی اور آپ کی سمر میں پرڈکشن آپ کو لگ رہا ہے تھوڑی ہے جبکہ آپ کی کنمشن بہت پڑ گئی ہے جون جولائے آگست کے مہینوں میں جب آپ کا ائر کنڈیشنگ چل رہی ہے تو آپ یہ مائنڈ میں رکھیں شروع ہو جائیں گے تو وہ یونٹس جس جس طرح آپ کے سٹور ہوتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ کمیلیٹ ہو کے کافی بڑی اماؤنٹ بن جائیں گے جو کہ سمر میں آپ کو کافی بینیفٹ دے جائیں گے اگر آپ اوورال دیکھیں جتنی بھی سب سے ڈیریز ہیں بابٹا کی جس میں لیس کو فیس کو گیپ کو یہ ساری آتی ہیں جو ڈسٹریبیشن کمپنیز ہیں اور اس میں ایک ایس سی بھی آتی ہے حالانکہ وہ پرائیوٹ کمپنی ہے لیکن پھر بھی یہ آپ کو مانیٹری ریفانڈ نہیں کرتے جو آپ کی یونٹس کی ملیٹ ہوتے ہیں تھرہو سولر نیٹ میٹرنگ کر آکے لیکن اس کے گینسٹ آپ کے فیوچر یونٹس کو اجیسٹ کر لیتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی سولر یوسفل ہے سردیوں میں آپ کی یونٹس جو ہیں آپ زیادہ الیکٹرسٹی بیچ رہے ہیں بابٹا کو تو وہی بجلی آپ سمر منت میں یوسف کر سکتے ہیں جو آپ نے ونٹر میں نے بیچی ہوگی اس لحاظ سے آپ کا بجلی کا بل کافی کم آج ہے اور اگر آپ اس پورے سینریو میں اپنا پی بیک کیلیٹ کریں تو سولر سسٹم کا جو پی بیک ہے with current unit rate of 24-25 اس میں آپ کو 4-5 years میں سولر پی بیک کر جاتا ہے تو اگر آپ کی capital investment suppose آپ کی 12 لاکس ہے تو 5-6 years میں آپ کو پی بیک ہو رہی ہے اس کے بعد جتنی بھی آپ کی سولر کی production that's your profit اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک asset بھی ہے جو کہ آپ کی گھر کی value کو بھی بڑھا دیتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے سولر is a win-win solution for most of the people in Pakistan right now اور اگر آپ overall دیکھیں کہ آپ کا solar system کی life کتنی ہے تو 20-25 years اس کی life ہے اور periodic maintenance is required ہوتی ہیں لیکن وہ تو ہر چیز میں required ہیں overall ایک asset کی طور پہ ایکٹ کرتا ہے solar system آپ کے لئے تو اس میں invest کریں اور again load shedding ہو اس scenario میں بھی آپ 24 hours electricity ملتی رہے گی وہ generator کے طور پہ بھی ایکٹ کرے گا تو آپ load shedding کو بھول جائیں گے پلس آپ کا بجلی کا بل بھی کام ہو جائے گا پلس اس کا environmental footprint بھی کوئی بجلی بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو solar is a must buy for most of the people اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور خرید لیکن اپنی ریسرچ بھی پوری رکھیں جیسے میں آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے بتایا کہ solar کا payback period کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو میکسیم یوٹلائز کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے بھی سو تینک یو فر واشنگ سبسکرائب to the channel